اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم قوت کی دو بڑی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اور دونوں ہی اپڈیٹ قوت میں جو کام کرنے والے اجنبی ورکر ہیں ان لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی جو اپڈیٹ ہے وہ قوت کے اندر نیا لیور لوگ کے حوالے سے ہے نئی تیاریاں کی جاری ہیں قوت میں اور بہت جلد نیا فیصلے لاغو کر دیے جائیں گے اس کے لئے دوسری جو اپڈیٹ ہے وہ خاص طور سے انڈیان لوگوں کے حوالے سے ہے دونوں ہی اپڈیٹ چلیے میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیتا ہوں پبلکٹ ہوتی فورمین پابا نے بتایا ہے کہ قوت میں فرجی کمپنیوں اور فرجی لائسنسوں کے جریعے لیور مارکٹ کو کنٹرول کرنے اور سیمانت روجگار اور ویجا کاروباریوں کو رکنے کے لیے نئے سکت قدم جاری کرنے کی تیاری کر رہا ہے پبلکٹ ہوتی آنے والے دنوں میں ایک نلنائی جاری کرے گا کہ گورنمنٹ کانٹرول ویجا پر رہنے والے لوگوں کو ان کے پہلے کانٹرول کے ختم ہو جانے کے بعد اسی کام کاج میں کسی دوسری جگہ پر ٹرانسپر کرنے کی انمتی دی جائے گی جس پر ورکروں کو ان کے موجودہ جو کفیل یا انپونسر ہوں گے اس کے سہمتی کی بھی جرورت ان کو نہیں پڑھنے والی ہے یعنی کہ جو گورنمنٹ کانٹرول پر کام کرنے والے ورکر ہیں ان تمام لوگوں کو اس بات کی پرمیسن دی جائے گی کہ وہ اپنا پہلا جو کانٹرول کیے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کے بعد وہ کسی بھی دوسری جگہ پر ٹرانسپر لے سکتے ہیں وہی سیم کام جو وہ کام کر رہے ہیں وہی سیم کام میں وہ کسی بھی دوسری جگہ پر ٹرانسپر لے سکتے ہیں جہاں ان کو بہتر سیلری ملے وہ وہاں پر ٹرانسپر لے سکتے ہیں جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے جو کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں جس کفیل کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اس کے پرمیسن کی آپ کو ضرورت نہیں پڑھنے والی ہے یاد رہے کہ یہ صرف جو گورنمنٹ کونٹراک بیجا کے تحت کوئیت کے اندر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اپڈیٹ جاری کی گئی ہے جبکہ آگے بتایا یہ گیا ہے کہ کوئیت کے اندر جو ورکر احسا کرنا چاہیں گے یعنی ایک جنگہ سے دوسری جنگہ پر ٹرانسپر لینا چاہیں گے اپنا کونٹراک پورا کرنے کے بعد تو جروری ہے کہ کونٹراک پر ان کے مالک کا سائن ہونا چاہیے جب سنگنیچر ہوگا تو یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ جو کونٹراک ہے وہ ریال ہے یا فیک اگر کونٹراک ریال ہوگا تو ورکر پھر دوسری جنگہ پر ٹرانسپر آسانی کے ساتھ لے سکے گا وہی سیم کام پر آگے بتایا یہ گیا ہے کہ یہ نئے اوپائے لیور مارکٹ کو کنٹرول کرنے روجگار کو بہتر کرنے اور مزدوروں کے عادی کاروں کی رچھا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے آگے بتایا یہ گیا ہے کہ سیلری لیٹ دینے پر کمپنیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جبکہ کام کا جو ہے وہ طریقے کے ساتھ کیا جائے گا یعنی ایک سسٹم سے ساتھ کیا جائے گا آگے بتایا یہ گیا ہے کہ فرجی کمپنیوں کے ویجا کاروباریوں اور فرجی کمپنیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے منسٹری آپ مین پاور کی یہ ایک نئی چال ہے تو یہ ایک بڑی خبر جاری ہو رہی ہے کہ کوئیت کے اندر ابھی جو لیور لو ہے وہ تھوڑا چینج کیا جائے گا جس سے ورکروں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور اچھی خبر ہے کہ لوگوں کو ٹائم پر سیلری ملے اور اس حالے سے کانون میں پہلی بتایا تھا کہ بنانا چاہیے کوئیت سرکار کو جو بھی کمپنی ورکر کو ٹائم پر سیلری نہ دے اس کے خلاف سکت کاروائی کے جائے تو یہاں پتا ہے یہ بھی گیا ہے کہ یہ طریقہ چلنا ہے بہت ہی جلد یہ تیاریاں جو چل رہی ہیں یہ کوئیت کے اندر لاغو کر دی جائیں گی کوئیت میں لیور مارکٹ کو بہتر بنانے کے لیے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کی میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ لیا گیا کی کوئیت سے آکسیجن جو ہے وہ انڈیا میں ابھی بھیجا جائے گا کیونکہ انڈیا کے اندر کرونا وارس کے مریض زیادہ نکل رہے ہیں اور آکسیجن کی کافی زیادہ اس وقت انڈیا کے اندر کلت دیکھنے میں آ رہے اس لیے زیادہ تر عرب دیش جس میں سعودی UAE ابھی تک اپنے یہاں سے آکسیجن انڈیا بھیج چکا ہے جبکہ اب کوئیت بھی اپنے یہاں سے آکسیجن انڈیا بھیجے گا تو یہ ایک اچھی خبر ہے کوئیت سرکار کی طرف سے کہ کوئیت سرکار انڈیا کا سپورٹ کر رہی ہے اور انڈیا میں جس طریقے سے کرونا وارس کے کیس پڑھ رہے ہیں اس کو ملد نظر رکھتے ہوئے کوئیت سے آکسیجن انڈیا میں لوگوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو یہ بڑی خبر تھی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر دیا جائے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک جرور کر دیے کریں لائک کرنے سے دوستو آپ کا کچھ نہیں جاتا ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تو پلیش ویڈیو کو لائک کر کے حوصلہ جرور اب جائے کیا کریں اور چینل پر نئے ہوئی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کے حوالے سے جو بھی تاہیترین اپڈیٹ تاہیترین معلومات ہوگی وہ آپ دوستوں کے ساتھ سیر کی جاتی رہے گی چلیے بھی ملتے ہیں سٹوڈیو میں سٹوپک کے ساتھ جب ترکھیں اپنا خیال ہو کہ خدا حافظ